سکاؤٹ کو ہم اگر ہم دیکھیں تو اسکاؤٹنگ میں اس کی روحانی تربیت اس کی مذہبی تربیت کی جاتی ہے اور اس کا کیا اثر جو ہے اسکاؤٹ پر پڑتا ہے اس حوالی سے بھی میں چاہوں گا جی بلکل اسکاؤٹ کی جو پانچ پہلوں سے تربیت کی جاتی ہے ان میں ایک پہلو جو ہے وہ اس کا مذہبی یا روحانی تربیت بھی ہے میں آپ کو اس کو ایسا سمجھاؤں کہ اگر آپ اسکاؤٹ وعدہ دیکھیں جب کوئی بچہ کوئی نوجوان اسکاؤٹنگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اسے عوث اسکاؤٹ وعدہ پڑھایا جاتا ہے اس وعدے کی جو پہلی شک ہے وہ بھی اللہ تعالی کی واحدانیت کے اقرار پر ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق و فرائز کو اللہ تعالی کے فرائز کو ادا کر کر دیگر اپنے کاموں کی سرانجام دہی کا ایک وعدہ کرتا ہے تو اسکاؤٹ وعدہ اگر ہم دیکھیں تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ جیسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے آئیت کردہ فرائز کی ادائیگی دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کر ہوا یہ اسکاؤٹ وعدہ ہے پھر اس میں جو روحانی تربیت ہے اس کے اندر جو دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ اس بچے کو اسکاؤٹ کو جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں اسے پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں اللہ تعالی کے فرائز آدھا کرتا ہے ساتھ میں اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے ایک محبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھی جو ہے وہ پھر اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے تو اسکاؤٹ اسی طرح اسکاؤٹ قانون کے جو تین اصول ہیں جو بنیادی اصول ہیں وہ تین ہیں کہ حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق الزاد تو جو حقوق اللہ ہے پہلا جو اصول ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق کو جو ہے وہ ادا کرے گا اللہ تعالی نے جو اس کے اوپر فرائض لگو کی ہیں نماز روزہ زکاة حج تو وہ جب اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جو عبادات ہیں وہ اس کے اوپر فرد ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو یہ جو عبادات ہیں یہ بچے کی جو ہے وہ مذہبی اور روحانی تربیت میں جو ہے وہ بے پناہ کردار ادا کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ صرف انہی ممالک میں رائج ہے جہاں پر مذہب جو ایک بنیاد رکھتا ہے سیکولر معاشرے میں اسکاؤٹنگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ لوگ جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں تو ان کا اسکاؤٹنگ کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ جو اسکاؤٹنگ ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی مذہب کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو وعدہ بھی پڑھ کے سنایا اور اس کا جو بنیادی حصول ہے وہ بتایا کہ وہ حقوق اللہ حقوق اللہ بات اور پھر اسی میں پھر اس کی ایک اور جو کہتے کری ہے حقوق الزاد کہ وہ اپنی زاد کے جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے والا بن جاتا ہے